السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ماما اور منسا بھی بالکل ٹھیک ہیں اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں یہ ڈریسز کیوں دکھا رہی ہوں تو آج ہم جا رہے ہیں منسا کی کزن کی برڈے پارٹی پہ تو اس کے لیے میں نے یہ ڈریسز نکالے ہیں یہ منسا کا ڈریس ہے جو کہ میں نے آن لائن لیا تھا یہ اس طرح سے شرٹ ہے اور اس کے ساتھ میں یہ سکرٹ ہے جب یہ پہنے گی تو پھر زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گا اور میرا یہ ڈریس ہے اس کے ساتھ میں آرگینزا دوبٹا ہے میں نے بھی اپنا آن لائن لیا تھا یہ ڈریس ابھی شام میں ہم نے جانا ہے میرے خواہد میں ہم لوگ چوک آزم جائیں گے کیونکہ ان لوگوں کا پلان ہے پڑا کہ بچے چلو باہر پارک میں کھیل بھی لیں گے وہاں چوک آزم کا جو مشہور پارک ہے نا وہاں پر بچے کھیل لیں گے اور شام میں پارٹی کر کے اور پھر ہم لوگ واپس آ جائیں گے اور یہاں پہ میں اپنے بیک کا بکل ٹھیک کر رہی تھی کیونکہ وہ خراب ہو چکا تھا اس کو میں نے لاسٹ ٹیم جب یوز کیا تھا تو وہ گر گیا تھا تو ابھی میں نے مجھے یاد آیا اور میں نے کہا کہ اس کو پہلے ٹھیک کر لیا جائے کیونکہ مجھے یہ بیک اپنے ساتھ لے کر جانا تھا کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ سپیس ہے پڑی جو کہ پھر اس میں میری اپنی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور منسا کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو یہ بکل ہمارا یہاں پہ لگ چکا ہے اور میں اس کے اندر منسا کی چیزیں رکھنے لگی تھی اس کے اندر میں نے منسا کے دو پیمپرز رکھے دو ڈریسز رکھے کیونکہ جب آپ بچے کو کہیں باہر لے کر جاتے ہیں تو لازمی طور پر اس کی چیزیں ساتھ میں رکھنی چاہیے بچے کا کیا بھروسہ کے کپ کپڑے خراب کر دے ابھی ریسنٹ ہمارے بھائی کی منگنی ہوئی تو ہم لوگ وہاں پر گئے اور منسا نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ ہی نہ کہ منسا کہاں گئی ہے تو جب مجھے پتہ لگا تو منسا باہر گئی ہوئی تھی ان دنوں میں بارشیں آ رہی تھی اور اس نے سارے کپڑے اپنے بارش سے خراب کر لیا تو شکر ہے میرے پاس یہ کپڑے وغیرہ اس کی چیزیں تھی تو میں نے اس کے کپڑے چینج کرا لیا ایسا دو تین مرتبہ ہوا تو اس لئے میں تو آپ جہاں بھی جاتی ہوں منسا کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں اس کے پیمپرز اس کے کپڑے آپ لوگ بھی جہاں پر جائیں اپنے بچوں کا سامان لازمی طور پر ساتھ لے کر جائیں تو یہاں پہ منسا ہو چکی ہے ریڈی اور اب ہم چلتے ہیں چوک آزم یہ ہم پہنچ چکے ہیں چوک آزم کے پارک یہاں پہ ہم لوگ ٹکٹیں وغیرہ لے رہے تھے یہ چوک آزم کی جو ہے نا ایک مشہور کلونی ہے پڑی اس کے اندر پارک ہے فان ورڈ بہت ہی خوبصورت کلونی ہے اور اس طرح موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا تھا اور یہاں ہم اندر آگئے ہیں پارک کے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ پارک کس طرح کا ہے اگر آپ یہاں بچوں کو لے ہیں تو بچوں کے لئے یہاں پہ بہت ساری انجوائیمنٹ کی چیزیں ہیں پڑی یہ جیسے کہ انہوں نے بل لگایا ہوا تھا جس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ زور زور سے گھومتا ہے لیکن اس کو ہم نے بالکل ٹرائے نہیں کیا اس کے علاوہ یہاں پہ جانور ہیں جیسے کہ یہ پی کاؤک تھے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی جانور تھے پڑے لیکن یہاں پہ جانور جو بچارے تھے ان کی حالت بڑی خستہ تھی جیسے کہ یہ ہیرن ہیں پڑے بچارے کے سارے بال گر چکے تھے یہاں پہ اتنی کیر نہیں کی جاتی جس طرح سے جانوروں کی کیر کرنی چاہیے لیکن پھر بھی آپ لوگ یہاں وزٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ منکی وغیرہ بھی تھے اور ساتھ میں جو ہے نا پیجن بھی ہیں ایک ہی مجھے تو ویسے گھر ایک ہی منکی نظر آیا ہے اور وہ بھی ویچارہ بس ایسے ہی بند سا لگ رہا تھا اور یہ ساتھ میں پیجن رکھے ہوئے ہیں وہ بھی بند ہی ہیں اور اس کے علاوہ ادھر پانی بھی تھا پڑا جس کے اندر جو ہے نا بوٹ چلتی تھی لیکن وہ بھی ہم نے ٹرائے نہیں کی کیونکہ بچوں کی وجہ سے ذرا ڈر لگتا ہے کہ بھئی بوٹ نہ ٹرائے کریں اور یہ تھی بچوں کے لئے ٹرین جو اس میں میں ابھی منسا کے ساتھ بیٹھ کی تھی کیونکہ منسا کیلر ڈر رہی تھی لیکن جب میں اس کے ساتھ بیٹھی تو وہ بہت انجوائے کر رہی تھی اور اس کو یہ سب چیزیں بہت پسند آ رہی تھی اور پھر تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور یہاں پہ مغرب ہو رہی تھی اور بچے تھے کہ جو ہے نا تھاکی نہیں رہے تھے ان کو یہاں پہ بہت مزا آ رہا تھا لیکن پھر اس کے بعد لائٹ چلی گئی تو ہم لوگ جو ہے نا باہر آ گئے اور ہوتل چلے گئے الادین یہاں ہم لوگ باہر اسی لئے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جو ہے نا لائٹ نہیں تھی تو پہلے ہم لوگ باہر بیٹھ گئے تھے اور باہر ویسے اچھا موسم تھا لیکن جیسے ہی پھر لائٹ آئی تو پھر ہم سب لوگ جو ہے نا اندر چلے گئے تھے کیونکہ باہر جو ہے نا مچھر وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اندر آ چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ہوتل ہے پڑا یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے نا پیزا آرڈر کیا تھا اور ہم نے یہاں پہ پیزے آرڈر کیے تھے ایک تو تکہ والا اور دوسرا ہم نے جو ہے نا فجیتہ آرڈر کیا تھا اور سارے ہی بہت اچھے تھے آپ لوگ کبھی چوکہ سمجھائیں تو آپ لوگ بھی الہدین کا جو ہے نا پیزا لازمی ٹرائے کیجئے گا ویسے جو ہے نا اس ہوتل کا کھانا بھی بہت ہی مزے کا ہے تو میں نے فاس فورٹ تو اس کا یہاں کا پہلی بار ٹرائے کیا تھا تو یہاں پہ میں نے اپنے لئے پیزا لیا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی تھا لہیے سے تو کم از کم بہت ہی بہتر تھا تو یہاں پہ ہم نے کیک کٹ کر لیا تھا اور کیک بھی یہاں کا بہت فریش تھا ہم نے وہیں سے ہی لیا تھا بہت مزے کا تھا اور منسا نے بھی بہت شوق سے کیک کھایا سارے بچے ہی خوش ہو رہے تھے کیک کٹ لیا تھا اور کافی زیادہ تھک بھی چکے تھے لیکن بچے جو ہے نا وہ ویسے تھکنے کا نام نہیں لیتے اب ہم باہر آ چکے ہیں اور یہ ہے باہر کا ویو جو کہ بہت خوبصورت ہے چلیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شئیر کرنا مت بولئے گا اللہ حافظ